اسرائیل جنگی جرائیم سے باز نہ آیا غزہ میں حملوں سے مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید ہر طرف لاشوں اور ملبے کے ٹھے سیہونی فورسز کی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار سے زائد ہو گئی چھتی سو سے زائد بچے اٹھارہ سو سے زائد خواتین غزہ میں اقوام متحدہ کے مزید تین امدادی کارکن مارے گئے مجموعی تعداد سٹھٹھٹھ ہو گئی اسرائیلی فوج کے بیس گھنٹوں کے دران جبالیہ کیم پر دو حملے تمام امارتیں ملیا میٹ ہو گئیں پہلے حملے میں سو سے زائد فلسطینی شہید ہوئے سیکرو زخمی بچے اور خواتین بھی شامل دوسرے حملے میں بھی سیکرو افراد کے ملبے تلے دب جانے کا خدشہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سے ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے میں مصروف غزہ میں مسور لوگوں کے لیے رفع سرحد کھول دی گئی ہے زخموں سے چور فلسطینیوں اور غیر ملکیوں کو مصر میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے سیکرو خاندان اپنے سامان کے ساتھ کروسنگ کے سامنے اپنی بھارے کے انتظار میں موجود ہیں ابتدائی طور پر صرف اٹھاسی زخمی فلسطینیوں کو مصر میں داخلے کی اجازت دی گئی مصر سرحد سے دس کلومیٹر دوری پر استفال قائم کر دیا عرب میڈیا کی رپورٹ قطر میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے عرفہ کروسنگ کھولنے میں اہم کردار ادا کیا کروسنگ کب تک کھولی رہے گی؟ ابھی تک کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا مسلم ممالک اسرائیل کا مکمل طور پر بائیکارٹ کر دے سہونی حکومت کو تیل اور خوراک بھیجنا بند کر دے غزہ کے لوگوں کے سبر نے پوری دنیا کے سبر اور ضمیر کو جگا دیا ہے غزہ میں جو کچھ ہوا مسلم ممالک کو یاد رکھنا چاہیے اس ظلم امریکہ فرانس برطانیہ بھی برابر کے شریک ایرانی سپریم لیڈر ایت اللہ کا بیان پاکستان کے فلسطین کے جبالیاں مہاجر کیمپ پر وحشانہ اسرائیلی حملے کی مضمت حملے سے خواتین اور بچے سمیت درجن و مواد کی گئیں واقعہ جنگی جرائم کا حصہ ہے عالمی برادری غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت اکوانے کے لیے فور اقتماد کرے انسانی رہداریوں کے لیے سہولت فرام کرے تاکہ غزہ کے عوام کے لیے ریلیف کا سامان پہنچائے جا سکے ترجمان دفتر خارجہ فلسطینی مضامت کا تمام محاضر پر اسرائیلی فورس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں جلد غزہ میں اسرائیلی فورسیز کے حقیقی نقصانات کا پردہ فاش کریں گے سربرا پولیٹیکل آفیس اماس اسماعیل حانیہ کے یہ کہتے ہیں جبالیا کیم میں شہید ہونے والوں کا خون یاد رکھیں گے قتل عام رکوانے کے لیے مسلم ممالک تاریخی اور فیصلہ کن موقف اکتیار کریں ہماس کا اسرائیل کی بائیس فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کا دعا باہل قسام برگیٹ نے غزہ میں گسنے والے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی جنگ جوہوں نے سرنگ سے نکل کر ٹینک شکن مزائلوں سے نشانہ بنایا ٹینکوں سے آگ کے شہلے بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا کیس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر اتراز اٹھا دیا ہم جانا چاہتے ہیں کہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی ہے آپ نے جو کمیٹی بنائی ہم اسے خوش نہیں یہ آنکھوں میں دھول جونکنے کے مترادف ہے کیا ہم کچھ کیے بغیر اپنے نقصان کا انتظار کریں بات چیت کرنے کا ملک میں محول ہی نہیں نفرت ہی نفرت ہے آپ نے انکوائری کمیشن ایک کے تحت تحقیقات کیوں نہیں کرائے کسی پر اثرات ہوں گے تو باقی بھی سوچیں گے کہ کچھ غلط کیا تو نتائج بغت نہ ہوں گے ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں پورا ملک مفلوش کر دیتے ہیں اربو روپے کا نقصان وہاں مگر سرکار کو کوئی پرواہ نہیں چیف جسٹس کے فیض آباد دھرنا نزستانی کیس کی سماعت پر ریمارکس الیکشن کمیشن کی عمل درامت ریپورٹ مسترد حکومتی تین نکنی کمیٹی مؤثر نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاملے کو وہ سنجید کیسے نہیں دے گی جس کا وہ متقاضی تھا عدالت نے سبسار کیا حکومتی کمیٹی کسی کو طلب کر سکتی ہے اس کا تسلیب اگ جواب نہیں ملا اٹرانی جنرل نے کہا ہے کہ وہ انکواری کمیشن ایک کے تحت کمیشن تشکیل دینے کی تجبیز دیں گے حکومت اگر رضا مند ہو تو کمیشن بنا کر نوٹیفیکشن پیش کریں کمیشن نے ٹیو آرز بلکل واضح ہونے چاہیے افسار عالم سے پوچھا کیا وہ الزام کو متعلقہ افراد کی موجودگی میں دہرائیں گے انہوں نے انکواری کمیشن میں بیان دینے کے لیے رضا مندی دکھائی فیض آباد دھرنا نزیسانی کیس میں ٹیر جسیس نے سمات کا حکم نانا لکھوا دیا پی ٹی آئی وزات دفاع آئی بی کے نزیسانی درخواستے کیا آپ زمانے دیتے ہیں ملک میں جو ہو رہا ہے آئین کے مطابق ہے جسیس ایتر من اللہ کے ایٹورنی جنرل سے مقالمہ سابق چیئرمن پیمرہ نے پورے نظام پر سوالات اٹھا دیئے انہوں نے وزیراعظم کو بھی خط لکھا جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہر پبلک آفیس ہولڈر کو کرنا چاہیے علمیہ یہ ہے کہ وزیراعظم سمیت کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہر وزیراعظم کرسی سے اتر کر کہتا ہے کہ میں مجبور تھا جسیس ایتر من اللہ کے ریمارکس آپ نے بیان حلفی میں کچھ اور بات دیکھی متفرق درخواست میں کچھ اور کہہ رہے ہیں چیف جسیس کا سابق چیئرمن پیمرہ سے مقالمہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو ماضی کو قبول کرتی ہیں چیف جسیس کی جرمنی اور جنوبی افریقہ کی مثالیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا سرکاری دورہ زربجان جنرل سید آف اینکوارٹرز آمد پر آرمی چیف کا پرتفاق استقبال گارڈ اوف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف کی ازربائیجان کے صدر وزیر دفاع چیف آف جنرل سید آف ائر فورس کمانڈر سے ملاقات جنرل آسم منیر نے ازربائیجان کی مسلح فواج کی آپریشنل تیاریوں اور حسلے کو سرہا ملاقاتوں میں دونوں ریاستوں اور مسلح فواج کے درمیان باہمی تعاون کو نئی سطح تک بڑھانے کی عظم کا اظہار ازربائیجان کی سیاسی و آسکری قیادت نے پاکستان کی طرف سے مسلسل حمایت کو سرہا کراچی میرینجرز اور وارٹر اینڈ سیوریج کارپریشن کی مشہدر کا کاربائی روزانہ دو میلین گیلن پانی چوری کی ورداد بینقاب ملزمان حالی جی کھیل نے اٹھارہ فٹ گہری میں چپون انچ کی لائن بچا کر پانی چوری کر رہے تھے پانی چوری کے لیے لانڈی لیبر سکور کے نزیق سرنگ میں چھے پائپ لائن لگائی گئی تھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف شہروں میں کاروائیاں متعدد پکڑے گئے کراچی میں صدر کے قریب پولیس کے ایکشن چالی زیر حراست آول پنڈی میں سو سے زائد غیر قانونی مقیم اکوانستان شہرین کو حراست میں لے لیا گیا اسلامباد میں سیڈیڈی کے تھانہ شالی مار کے علاقے میں کاروائی تئیس افغان زیر حراست تھانے منتقل کیا گیا اڈیالا جیل سے چونسٹ غیر قانونی مقیم اکوانستان شہر اسلامباد انتظامیاں کے حوالے افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا افغان بشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاج کرنے کا گھنو نہ منصوبہ بے نقاب مہاجرین کے لیے قائم کیمپس میں یا افغانوں کی نکلو حرکت کے دوران شرنگیزی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا چند اناثر کو ایسی تصویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا جس میں سیکیورٹی آلکاروں کی جانب سے زبردستی کرتے ہوئے دکھایا جائے چمن اور سپین نبولک کے علاقے میں تشدد اعتجاج مظاہروں سے انتشار پھلانے کی پلاننگ بھی ہوئی ہے اکومت کی طرف سے بہترین انتظامات کے سبب اب تک ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افغان بشندے غیر کسی ناکشوار باقی کے واپس افغان جا چکے ہیں سیکیورٹی فورسز کا جوب کے علاقے اس امبازہ میں اپریشن فائرنگ کے تباتلے میں چھ دہشتگر جہنم واصل حلاق دہشتگر سیکیورٹی فورسز پر حملے اور شہریوں کے قتل میں ملوث سے آئی ایس پی آر آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات آج سے اسلامباد میں شروع ہوں گے دس دن تک ٹکنیکی اور پانچ دن تک پولیسی سطح کے مذاکرات شیڈول اقتصادی جائزہ مذاکرات کے لئے وزاعت خزانہ نے تمام مزارتوں کی کارگردگی رپورٹ مرتب کر لی وزاعت خزانہ ایف بی آر وزاعت انرجی وزاعت پیٹرولیم نے اہداف پر عمل درامت کیا ذراعہ وزاعت خزانہ کی تصدیق نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر پوری قوم کا جو ریزولو ہے اور اس کے جو مزمرات اور جو اثرات ہیں ان کے پیش نظر ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ الزام ہے جب تک وہ اس الزام سے یا تو وہ بھری ہو جائیں یا ان کو وہ پروسیکیوٹ ہوں ان دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ میں سمیتا ہوں کہ نہ ان کو سیاست کرنی چاہیے نہ انہیں سیاست کا حق حاصل ہے جب تک کہ وہ اپنے اوپر سے اس الزام کو جو ہے یا غلط ثابت کریں اور اگر صحیح ہے تو ان کو اس کی سزا ہونی چاہیے نو مئی واقعات کے ذمہ داران کے علاوہ سب سے باتچیت ہو سکتی ہے چینمن پی ٹی آئی جب تک نو مئی واقعات سے بھری نہیں ہوتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اگر چینمن پی ٹی آئی پر الزام درست ہیں تو انہیں صدا ہونی چاہیے لاہور میں آرمی ہاؤس کو آگ لگائے گئی آرمی ہاؤس میں کیمپ آفیس بھی تھا جس میں ملک دفاع سے متعلق حساس معلومات تھیں مسلمی قنون اور پیپس پارٹی کو مل کر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے نواز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرے گی مسلمی قنون کی رہنما اور سابق وزید داخلہ رانہ سناؤلا کی نیوز دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنڈ میں گفتگو کارکن کمر کسلے ہم برپور تیاری کے ساتھ اندخابی بدان میں اتریں گے ہم نے پاکستان گھپلے کا نارہ لگا کر ملک بچایا اب بھی ملک کو بچائیں گے پیپس پارٹی کے کارکن جمہوریت اور آئین کی بالا دستی کی جنگ میں صفحے اول کے سپاہی ہیں آصف زرداری کی گفتگو سابق صدر سے پی پی زومہ اور کارکن کی ملاقات سیاسی حکمت عملی اور انتخابات سے متعلق تجاویز پر تباہ دا خیال ہٹھا وٹر سپلائی ریفرنس احتساب دالت آصف علی زرداری سمیت پندرہ ملزمان کو طلب کر لیا اٹھارہ دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت طلبی کے نوٹس جاری جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کی بریعت درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ساتھ نومبر کو سنایا جائے گا تمام ملزمان کے وکلنگ نے دلائل مکمل ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا امکار نہیں انویسٹیگیشن ریپورٹ کی فائنڈنگ سے اتفا کرتا ہوں نئے پروسیکیوٹر کے دلائل احتساب دالت کے جج علی زلقر نیر نے کیس کی سماعت کی پنجاب بھر میں سموگ امرجنسی نافذ ایک ماہ کے لیے تمام سرکاریوں نیچی سکولوں میں ماسک پہننا لازمی ہوگا گھروں کی تعمیر کے دوران مٹی ریت اور ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کروائی ہوگی کاشتکار فصلوں کی باقیات نہ جلائیں مناسب طریقے سے تلف کیا جائے متعلقہ حکام دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹیوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیں نکران مزیعالہ پنجاب محسن نکوی کی ہدایت سکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا ماہرین محولیات کے جلاس میں بریفنگ لاہور ہائی کھوٹ نے سموگ امرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا حکم دیا تھا لال حویلی کو عدالت کے حکم پر ڈیسیل کیا گیا چھے نومبر کو لال حویلی میں شفٹ ہو جاؤں گا سپریم کورٹ کا نیب تر امیم کو موتل نہ کرنے کا فیصلہ ہم ہے میرا سی فیصد سامان واپس کر دیا گیا امید ہے باقی بیس فیصد بھی جلد واپس ہو جائے گا رائیونٹ تبلیغی اجتماع میں شرکت کروں گا شیخ رشید کا ٹویٹ موسیقی موسیقی